بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرن کثیرہ جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور محتاج کے ساتھ عطا کر دیا ہے جو انسان کی انسانیت کے لیے اس کے لیے یوں سمجھئے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے فصل لے ربکہ ونہر پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نہر کیجئے اوٹ قربان کیا کیجئے یہ گویا کہ عید العزہ کا نقشہ آگیا فصل لے ربک پہلے ہم نواز پڑھتے ہیں دوگانہ دوگانہ عید العزہ اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں ونہر یقینا آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحب زادہ بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکہ کے انہوں نے بڑی خوصیہ منائی کہ ایک ہی بیٹا تھا واقعی تو ان کی بیٹیاں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ چار بیٹیاں تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایٹی تھا وہ اللہ نے اٹھا لیا تو بڑے خوشیاں منائی گئیں کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں نام تو چلتا بیٹوں سے تو اب انتہ تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا کوئی بات نہیں جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں تو فرمایا کہ نہیں ان کو تو کروڑوں بیٹے